ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ نیکس جو ہیں ہم انڈرگراؤنڈ سٹیمز کو دیکھیں گے دیز سٹیمز گرو انڈرگراؤنڈ یہ زمین کے نیچے گرو کرتی ہیں یہ موٹی ہوتی ہیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اندر بڑی مقدار میں ایک راک سٹور ہوتی ہے اور یہ پیرینیل ہرس میں پائے جاتی ہیں پیرینیل کہتے ہیں جو سدہ بہار ہو ایور گرین ہو اکلحاظ سے مطلب جو سیوری ارز تک جو ہے گرو کرے انڈرگراؤنڈ سٹیم جو ہوتی ہے زمین کے اندر پائے جانے والی جو سٹیم ہوتی ہیں یہ روٹ سے مستی ہیں لیکن ان کے اوپر نوڈز بھی ہوں گے انٹر نوڈز بھی ہوں گے اور سکیل لیوز بھی ہوں گے ٹھیک ہے مطلب کہ روٹ سے ملنے کے انسٹیڈ ان کے اوپر نوڈز بھی ہیں انٹر نوڈز بھی ہیں اور سکیل لیوز بھی ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے لیوز کے ایکزائل سے آرائز ہوں گے لیف کا ایکزائل تو مطبع پہلے میں آپ کو دکھا چکی ہوں پریویس لیکچر میں ایکزائل والا پورشن مطبع جہاں پہ وہ لیف اور سٹیم کی اٹیشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ایکزائل پورشن ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ لیف کے ایکزائل سے آرائز ہوں گے اور انڈرگراؤنڈ سٹیم کی مختلف اقسام ہے ان میں رائزوم، کورم، بلپ اور سٹیم ٹیوبر آ جاتے ہیں تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا یہ زمین سے نیچے گروہ کریں گے یہ ٹھیک اور سوالن ہوں گے ان کے ادر بڑے مقدار میں خوراک سٹور ہو گی روڈ سے ملتی ہے لیکن اس کے انسٹیڈ ان کی اوپر نوٹس بھی ہیں انٹر نوٹ بھی ہیں لیف سکیٹ لیوز بھی ہیں اور یہ ہمیشہ لیف کے ایکزائل سے آرائز ہوں گے ٹھیک ہے اور بختلف اقسام ہے ان کی اور جس میں رائزوم کورم بلپ ٹیوبر آ جاتا ہے پہلے ہم رائزوم دیکھ لیتے ہیں یہ ایلونگگیٹڈ ہوریزنٹل تھک فلیشی اور انڈرگراؤنڈ ہوں گے یعنی زمین سے نیچے پائی جاتی ہیں لمبیاں ہوریزنٹل ہیں موٹیاں فلیشی یعنی چمکتار سیاں اور زمین کے نیچے پائی جاتی ہیں ان میں بڑی مقدار میں خوراک سٹور ہوتی ہے ان کے دسٹنگٹ نوڈ اور انٹر نوڈ ہیں مطلب ایسے نوڈ اور انٹر نوڈ ہیں جو باقیوں سے یونیک ہوں گے نوڈ سے ایڈوانٹیشیس روڈ سے رائز ہوں گے اور ایریل برانچز بھی نکلیں گے اس کی اگزمپل میں جنجر آ جاتا ہے اور مختلف اقسام ہے رائزوم کی ایلونگیٹڈ ہوریزنٹل فلیشی انڈرگراؤنڈ راک سٹور ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈسٹنگٹ نوڈ اور انٹر نوڈ ہیں اور ان کے نوڈ سے ایریل برانچز اور ایڈوانٹیشیس روڈ سے رائز ہوری ہے ایسے اگزمپل میں جنجر آ جاتا ہے مختلف اقسام ہے رائزوم کی سٹریکلنگ رائزوم سوبول رائزوم مونوپوڈیل رائزوم اور سیمپائٹل رائزوم پہلے ہے سٹریکلنگ رائزوم یہ ایلونگیٹڈ ہیں اور لیسٹ برانچت ہیں جو کہ ہوریزنٹلی گرو کریں گے یہ وارٹر گراسز میں پائے جاتے ہیں ٹائف آ جس کی اگزمپل ہے الونگیٹڈ لیسٹ برانچت اور وارٹر گراسز میں پائے جاتے ہیں ٹائف آ اس کی اگزمپل ہے اور یہ ہوریزنٹلی گرو کریں گے اس کے بعد ہے سوبول رائزوم تو جو ہوریزنٹلی گرو کریں ہیں اور انڈر گراؤنٹ ہوں اور لیسٹ برانچت ہو اس کے اندر سٹریکلنگ رائزوم آ جائے گا اس کے بعد ہے سوبول رائزوم یہ جو ہے لمبی ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے اور اس کی لونگ انٹر نوٹس ہوں گی اس طرح کی رائزوم کو سوبول رائزوم کہیں گے یہ بہت سے گراسز میں پائے جاتے ہیں ٹیک ہے لونگ لونگ سلینٹریکل اور لونگ انٹر نوٹس ہوں گی ٹیک ہے اور یہ بہت سے گراسز میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہے مونوپوڈیل یہ ریسی موس کی طرح آرینش ہوتی ہیں ان کا سنگل ایکزز ہوگا جو کہ لیٹرل برانچز دے گا ٹیک ہے مونوپوڈیل کیا ہے ریسی موس کی طرح ان کا سنگل ایکزز ہوگا جو کہ لیٹرل برانچز دے گا اور یہ ووڈ سورل یعنی کہ اوکزیلس میں پائے جاتے گا ووڈ سورل اوکزیلس میں پائے جائے گی ٹیک ہے ریسی موس کی طرح یہ سنگل سٹیم ہے جسے لیٹرل برانچز نکلیں گی اور ووڈ سورل اوکزیلس مونوپوڈیل کی ایکزیمپل ہے اس کے بعد ہے سم پرڈل اور ہر برانچ جو ہے وہ نیو ایکزز دے گی یہ جنجر میں پائے جاتا ہے ٹیک ہے ہر برانچ سے نیا ایکزز نکلے گا جنجر میں سم موس پیٹر ہر برانچ سے نیا ایکزز نکلے گا اور یہ جنجر میں پائے جاتا ہے اس کے بعد ہے کورم کورم کیا ہوتی ہے یہ thick solid rounded کنڈینسڈ انڈرگراؤنڈ سٹم ہے جس کے اوپر کچھ انٹر نوڈ ہوں گے thick solid راؤنڈیٹ کچھ انٹر نوڈ ہیں اس کے اوپر اور انڈرگراؤنڈ سٹم ہے اس کے اوپر بہت سے لوس چیتنگ سکیل ہوں گے ایک یا اس سے زیادہ بڑ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ہر بڑ نیو کورم دے گی یہ نیو کورم اولڈ کورن کے اوپر رہے گی جو aerial portion ہے وہ unfavorable condition میں اس کی death ہو جائے گی unfavorable condition گزارے گی اور نیو پلانٹ میں گروہ کرے گی growing season میں جب favorable condition ہوں گی کورمز جو ہیں تین جو سے زیادہ generation کی اکٹھی رہتی ہیں اس کی example میں آ جاتا ہے colocasia کچھالو ٹھیک ہے تو کورم ہم نے کیا دیکھا thick solid condensed underground اور اور اس کے اوپر بہت سے loose sheetening scale leaves ہیں loose sheetening scale leaves ہیں birds ہیں اور ہر birds سے مطلب کہ نیا کورم rise ہوگا پرانا مر جائے گا unfavorable condition میں جب favorable condition آئیں گی تو نئے unfavorable کو گزارے گا اس میں پرانا مر جائے گا اور جب favorable condition سہی growing season آئے گا تو اس میں ونیوبالا گروہ کرے گا اور یہ پرانے کی جو birds نیو کورم ہوگا یہ پرانے کے top پر ہی ہوگا اور بعض اس کی بہت جنریشن سے گٹھی رہتی ہیں اس کی example میں collocation آپ رہتی ہیں اور اس کے پاس پارے شرز زیادہ ریڈیوز شورٹ انڈرگراؤنڈ سٹم ہوگی اس کے پاس پارے خواہد محل انڈرگراؤنڈ سٹم سٹم ہوتی ہے جو اور لیوز کے اندر میٹیریل ہوگا فلیشی لیوز سمال سکیل لیوز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ اونین کے ہوتے ہیں اور اس کے لئے بروڈ بیسل پورشن جن کا اپر گرین پارٹ ڈائی کر جائے گا ڈس کے اوپر ایک اپکل بڈ ہوگی اور کچھ ایک زیلری بڈ ہوں گی جو اپکل بڈ ہے وہ سینٹر میں ہوگی لیٹرل بڈز جو ہیں وہ فلیشی لیوز کے ایکزل میں ہوں گے اپکل بڈ جو ہے وہ گروہنگ سیزن میں گروہ کرے گی اور نیا پلانٹ بنائے گی اور یہ ایڈوانٹیشیس روٹس بنائے گی اور اس کی دو اقسام ہیں ٹونیکیٹڈ پلپ اور سکیلی یا پھر امبریکیٹ پلپ تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا سپیشلائزڈ، مچ رڈیوزڈ، انڈرگراؤنڈ اور ڈسک کونیکل ڈسک رکھنے والی ٹھیک ہے اور لارچ فلیشی لیوز جو ہیں وہ اپر سرفیس پر پیدا ہوں گے ان کے لارچ فلیشی لیوز اپر سرفیس پر پیدا ہوں گے ان کے دستور میٹیریل ہوگا فلیشی لیوز مالز کے لائک بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ڈسک کے اوپر اپکل بڈ ہوگی اور کچھ ایکزیوری بڈ ہوں گے اس کے اوپر والی سطح پر جو اپکل بڈ ہے اپکل بڈ سینٹر میں ہوگی لیٹر بڈ اس کے سائٹس پر ہوں گی اور جو اپکل بڈ ہے وہ گروہنگ سیزن میں گروہ کرے گی اور نیا پلانٹ بنائے گی اور یہ ایڈونٹیشیس روٹس کو جو ہے یہ اپکل بڈ ڈیویلپ کر لے گی دو ایکسام ہیں پلپس کی ایک ہے ٹیونیکیٹڈ پلپ اور سکیلی یا پھر امبریکیٹ پلپ ٹیونیکیٹڈ پلپ اور سکیلی یا پھر امبریکیٹ پلپ ٹیونیکیٹڈ پلپ کیا ہوتے ہیں جس میں لیوز ایک دوسری کو سراؤنڈ کر رہی ہو وہ ٹیونیکیٹڈ پلپ ہوگا ٹیونیکیٹڈ پلپ ہوگا وہ ٹیونیکیٹڈ پلپ ہوگا اور ان پلپس میں جو بیسیز ہیں فولیوج لیوز کی وہ خوراک کو سٹور کر لیں گی اور وہ فلیشی بن جائیں گی نائے لیوز والڈر لیوز پر بنیں گے اور یہ لیوز جو ہیں ایک دوسرے کو انکلوز کر لیں گے اور لور پورشن لیوز کا بڑی مقدار میں خوراک سٹور کرتا ہے اپنے اندر چوپر والا پورشن ہے اس میں کوئی خوراک سٹور نہیں ہوتی اور وہ خوشک ہو جاتا ہے اور ٹیونیکیٹڈ بلپ اونین میں پایا جاتا ہے گارلک میں پایا جاتا ہے جو گارلک کا بلپ ہے وہ بہت سے سمال اوول سٹرکچر پر مشتمل ہوگا گارلک کا بلپ جنہیں کلوپس کہیں گے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ گارلک یعنی کے لحسن جو ہوتا ہے وہ بہت سے سمال اوول سٹرکچر پر مشتمل ہوتا ہے جو پھلیاں ہوتی ہیں اس لحسن کیونہیں ہم کلوپس کہتے ہیں بہتنگ کی زبان میں اور ایک سنٹرل کلوپ ہوگا جسے پیریفرل کلوپ نے سراؤنڈ کیا ہوا ہوگا ایک سنٹرل کلوپ ہوگا جسے پیریفرل کلوپس نے سراؤنڈ کیا ہوا ہوگا تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں لیوز ایک دوسرے کو سراؤنڈ کرتے ہیں اور اس میں اوول شیپڈ پھلیاں ہوں گی جنہیں کلوپس کہیں گے گارلک میں اوپر والا پورشن ڈائی آوے ہو جائے گا اس میں کراکس ٹرڈ نہیں ہوگی نیچے والے میں ہوگی تو اس کے بعد یہ ٹونیکیٹڈ بلپ ہو گیا ٹونیکیٹڈ بلپ کیا ہے جس میں لیوز ایک دوسرے کو سراؤنڈ کر رہے ہوں پرانے نائے سارے ملکے ایک دوسرے کو سراؤنڈ کر رہے ہوں گے اس کے بعد اوپر والا پورشن ڈائی آگروں پر جس میں یہ لیوز زیادہ موٹے اور فلیشی ہو جائیں گے اس میں کیا ہوں گا جس میں لیوز اوپر والا پور کریں ایک دوسرے کو ان کے مارجن پر کناروں پر اس میں دسک ان کی دو اقسام ہوتی ہیں فولی ایڈز لایوز اور سکیلی لایوز فولی ایڈ لایوز وہ ڈائی کر جائیں گے سیزن کے انڈ پر اور خوراک سٹور ہو جائے گی سکیل لیوز میں یہ لیوز زیادہ موٹے اور فلیشی ہو جائیں گے یہ اوبر لیپ کریں گے مارجنز پہ جو آوٹر فلیشی لیوز اوبر لیپ کریں گے ان کے مارجن پہ جو آوٹر ڈرائی ٹیونکس ہوں گی وہ ان میں ایپسنٹ ہوں گی ایپیکل برڈ جو ہے ان کے سینٹر میں ہوگی ایک یا اس سے زیادہ ایکزیلری برڈز بھی جو ہے ان کے اندر موجود ہو سکتی ہیں اس کے ایگزیمپل میں لیلی یعنی کہ لیلیم آ جاتا ہے لیلی لیلیم تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں لیوز ایک دوسرے کو اوبر لیپ کر لیتے ہیں سکیلی یا ایمبریکیڈ بلپ لی کے اس میں ان کے مارجن پہ ٹھیک ہے اور اس میں فولیش لیوز بھی ہوں گے سکیلی بھی ہوں گے فولیش مر جائیں گے اور سکیلی کے اندر جاہاں خوراک سٹور ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس سٹیمٹی اوبر تو اس کے لیے ایمبریکیڈ میں کیا دیکھا اس میں لیوز ایک دوسرے کو سراؤن کریں گے ان کے مارجن پہ اس کے بعد نیکسٹ ہے سٹیمٹی اوبر تو سٹیمٹی اوبر ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں یہ سوولن ہوتی ہیں سوولن انڈرگراؤنڈ ٹیپس ہیں برانچز کی ورٹیکل ایکسز کی جو کہ خوراک کو سٹور کرتی ہیں اور اسے بیجریٹیف پروپیگیشن کے لیے استعمال کریں گے ٹھیک ہے سٹیمٹی اوبر ہمارے پاس کیا ہے پھولی ہوتی ہیں زمین کے نیچے ہوتی ہیں اور اس سے ورٹیکل ایکسز کی برانچز کی ٹیپس ہیں جو کہ خوراک کو سٹور کر لیں گی اور اسے بیجریٹیو پروپیگیشن کے لیے استعمال کریں گے یہ کیا ہے یہ سوولن انڈرگراؤنڈ ہے یہ سوولن انڈرگراؤنڈ ٹیپس ہیں انڈرگراؤنڈ ٹیپس ہیں برانچز کی ٹھیک ہے یہ کیا ہیں iciosومنانڈرگراؤنڈ ٹیپس ہیں جو کہ خوراک کو سٹور کر لیں گی اور اسے ویجیٹیوٹیو پراپگیشن کے لئے استعمال کریں گے سٹیم ٹیو بر کیا ہے اسو آ différentes ہر حلبی پوٹیٹو پلانٹ میں بہت سی پتلی ایکسلرری vous fumée برانچیز ہوں گی جو کے بیصل اینڈرگراؤنڈ پورشن سے آرائز ہوں گی یہ burger فولیage levers ڈرگتی ہیں یہ لیوز خوراک تیار کرتے ہیں یہ خوراک جو ہے یہ سٹور ہو جاتی ہے انڈرگراؤنڈ برانچز کی ٹپس میں ٹیوبر بنانے کے لئے ٹھیک ہے پوٹیٹو ٹیوبر بہت سی نوڈز اور انٹر نوڈز پر مشتمل ہوتی ہیں اور یہ گروپ ہے لیٹرل برڈز کا اور یہ گروپ جو ہیں برڈز کے انہیں ہم آئیز کائیں گے آئیز نوڈز کو ظاہر کرتی ہیں آئیز پائرلی ارینج ہوں گی جو پلانٹ ہے پوٹیٹو کا وہ مر جائے گا خضا میں اس کی ڈیت ہو جائے گی ٹیوبر ڈیٹیچ ہو جائیں گی جو برڈز ہیں وہ کمنگ سپرنگ میں نیا پلانٹ دے دیں گی ہم نے دیکھا کہ پوٹیٹو کے اوپر جو نوڈز ہوتی ہیں انہیں آئیز کہتے ہیں جو کہ سپائرلی ارینج ہوتی ہیں اور پوٹیٹو پلانٹ کی ڈیت ہو جاتی ہے آٹم میں اور ٹیوبر اس سے الگ ہو جائیں گی اور سپرین سیزن میں برڈز جو ہیں نیو پلانٹ میں گرو کریں گی نا یا پوٹیٹو بنا دیں گی اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں ہمارے پاس فنکشنز ہیں انڈرگراؤنڈ سٹیم کے انڈرگراؤنڈ سٹیم کے کیا کیا فنکشنز ہوتی ہیں جو انڈرگراؤنڈ سٹیم ہے یہ پیری نیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی کہ انڈرگراؤنڈ انفیوریبل کنڈیشنز گزارنا جو اسے پیری نیشن کہتے ہیں جو انڈرگراؤنڈ سٹیم ہے نا جو زمین کے اندر اب ایک چیز اندر پڑی ہے تو باہر جو انفیوریبل کنڈیشنز آ رہی ہیں اس کا پھر اندر والی چیز پر اثر نہیں ہوتا انفیوریبل کنڈیشنز کو ایزیلی گزار لیتی ہے تو یہ اس کا فنکشن ہے اور دوسرا انڈرگراؤنڈ سٹیم ویجیریٹی پروڈکشن کا ذریعہ ہے یہ پلانٹ کی تعداد جو ہے بڑھائے گی اور اس کے علاوہ ان کے اندر نہ کوراک سٹور ہوتی ہے مطبع اندر نہ یہ کوراک سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ اب زمین کے اندر تو مطبع اتنا سرپیس ایریاں انسائٹ سرپیس ایریاں کی تو لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی اوپر والے کی ضرورت ہوتی ہے تو اندر جتنا مرضی ہے چاہے سرپیس ایریاں اوکے پائی کر کے کوراک کو سٹور کر لیتی ہیں جسے پھر نیو پلانٹ جو کہ گرو کر رہا ہوتا ہے یا فلاور یا پھر فروڈ گرو کر رہا ہوتا ہے تو وہ سٹور کر دی ہیں تو کون سے اس کے تین پنکشن پڑے کہ ایک تو یہ انفیوریبل کنڈیشن کو گزار لیتی ہے یہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ویڈیٹیٹیو پروڈکشن یا پروپیگیشن کا ذریعہ مطبع اس سے اس چیز کی تعداد پڑے گی اور اس کے علاوہ ایک اور اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر کوراک سٹور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پھر جب کوراک سٹور ہو گئی تو پھر نیکسٹ میں پیرنٹ پلانٹ کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو جو نئے بننے والے ہیں اس کوراک کو استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد ایکانومک ایمپورٹنس دیکھ لیتے ہیں زیادہ تر انڈرگراؤنڈ سٹیم جو ہیں ان کے اندر بڑی مقدار میں کوراک سٹور ہوتی ہے سٹارچ کی شکل میں ٹھیک ہے جسے انسان استعمال کرتے ہیں جیسے کہ پوٹیٹو کو ہی دیکھ لیں کچھ انڈرگراؤنڈ سٹیم جو ہیں یہ میڈیسنل پلانٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں مثال کے طور پر گارلک جو ہے لہسن یہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انڈرگراؤنڈ سٹیم خاص طور پر رائزوم یہ ایگری کلچر میں خاص مسائل کا سبب بنتی ہیں کچھ ویڈز جو ہیں وہ ڈیویلپ کر لیتی ہیں انڈرگراؤنڈ یہ اس کا جو ہے ڈرابیک ہے اب ایکانومی کی امپورٹنس جو مطلب ہوتی ہے اس میں اس کے فائدے بھی آ جاتی ہیں نقصان بھی آ جاتی ہیں پہلے دو میں ہم نے فائدے دیکھے کون سے دو فائدے دیکھے کہ اس کے اندر سٹارٹ سٹور ہوتا ہے سٹارٹ کے شکل میں خوراک سٹور ہوتی ہے جسے انسان استعمال کرتے ہیں اور دوسرا اس کا ہم نے دیکھا کہ یہ میڈیسنل ہی ان کا یوز ہوتا ہے جس طرح لہسن شاہر کول سٹور کو کم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ پیسز میں کٹ ہو جاتی ہیں پلفنگ کے دوران اور ہر پیس جو ہے پھر وہ نئی جڑی بوٹی نئی گروپ میں پیدا کر دے گا تو اس طرح سے انہیں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب جڑی بوٹی ہوں نے انڈرگراؤنڈ سٹیم پیدا کر لی اب جب وہ حال چلا رہے ہوں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں رازم کنورٹ ہو جائے گی اور ہر نیو گروپ کے ساتھ پر یہ گروہ کرنے لگ جائے گی تو یہ ان کا ڈراؤپک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی مرتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ